دنیا سے الگ تھلک گلیشیر کے پاس یہ گاؤں ہیں موسیقی موسیقی دوستو آج ہم ایک دفعہ پاکستان کے انتیا ہی بے گوٹ ایریا خور کونڈو ویلی میں ہم آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا سے الگ تھلک گلیشیر کے پاس یہ گاؤں ہیں تو راستے کافی خطرناک تھے کافی دشوار تو ہم ایسے تیزے کر کے یہاں پہنچ چکے ہیں ایک دفعہ ہم آئے تھے آٹم سیزن سے پہلے آج ہم آئے ہیں بائیس دسمبر دو ہزار بائیس کو تو اس وقت یہاں پہ جو پہاڑوں میں شدید ترین سردی ہوتی ہے خاص کر یہ جو بیک ورڈ ایریا ہے اس میں تو سردی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کتنی سردی ہوتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں ساتھ ہی یہاں پہ گلیشیر بھی ہے یہ دیکھیں اس ایریا سے سارا ایریا گلیشیر کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ہی یہاں پہ جو گاؤں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام خور کونڈو ویلی ہے تو ایک دفعہ پھر آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں خور کونڈو ویلی کے تو دوستو فائنیلی تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم خور کونڈو ویلی پہنچ چکے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے ایک گاڑی بھی نہیں یہاں آتے نہیں دیکھا یا آتے یا جاتے نہیں دیکھا مالا پلکل دنیا سے الگ تھلک یہ پہاڑوں میں گیرا یہ گاؤں ہے تو فائنیلی ابھی ہم پہنچیں تو اس گاؤں کی آپ کو تھوڑا سیر کراتے ہیں سب سے پہلے بچوں ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیا آلے ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ کا مجیشن ہوں کس چیز کا مجیشن مجیشن کا کیا بول رہی ہے مجیشن عوام عباس کا اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کتنے پیارے بچے ہیں یہاں خور کونڈو ویلی کے نا دیکھیں کیا کر رہے تھے آپ لوگ یہاں پہ کھیل رہے تھے کھیل کرتے شررات کر رہے تھے کیوں کرتے ہوئے شررات مزہ آتا ہے بچوں سے ہم ملیں یہ بائی ملیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں یہ دیکھیں یہاں جو بے گوڈ ایریا میں لوگ رہتے ہیں بہت ہی مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں یہاں کے جو ہی ہم سے خیر خیریت موچنے کے بعد بائی نے ہمیں اپنے گھر چاہی پلانے کے لئے دعوت دی ہے تو اب اس حضر پہلے ہم کیونکہ کافی سفار ہم نے تے گیا ہے تھوڑا بھوک بھی لگ رہے ہیں تو پہلے ہم ان کی گھر جاتے ہیں پھر آپ کو یہ گاؤں دکھاتے ہیں ہمیں وہ کافی سفار ہے موسیقا 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 خور کنڈو ویلی گلگت بلتستان ڈسٹرک گانشے سٹی خپلو سے تقریباً آڈائی سے تین گھنٹے کی مسافات کی دوری پر ہے تو یہ بالکل آخری گاؤں ہمیں ادر سے آگے کوئی گاؤں نہیں ہے ادر سے باقی گلشیر شروع ہو جاتا ہے تو آج جمعہ کا دن ہے دوستو سب سے پہلا ہمیں ہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں موسیقی موسیقی تو جمعہ پڑھنے کے بعد سارے لوگ اپنے گروں کی طرف جا رہے ہیں موسیقی موسیقی پیخور کنڈوالی میں ہمارے جاندہ والے بھائی ملے بھائی جان ساد سے پہلے آپ نے نام بتائیں پھر کونڈوالی کے بارے میں تھوڑا ہ하시는 شراثت حسین ہے یہ گاہو کہ کچھ رکھا ہے یہ گاہوں آخری گاہو ہیں یہاں یہاں کو سیچن گلیشر قریب ہے اس کی وجہ سے آہم واپس سے شخص کی اس گاہو میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہیں اس لئے یہاں کے لوگ زیادہ جو کچھے مکان بناتے ہیں وہ کس لئے کچھے مکان تاکہ سردی سے بچ جائے اگر کوئی مثلا سمنٹ سے بنائے ہوئے کوئی پکے گر بنائے تو یہاں رہنا ہی مشکل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں زیادہ زیادہ ایک کلومیٹر کی فاصلے پر یہاں پہ گلیشیر ہے تو آپ میں یہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے گرانے آباد ہیں یہاں ایک سو تیس چلے تک ہیں زیادہ تر لوگ یہاں پہ کام کیا کرتے ہیں زیادہ تر یہاں جو کلٹیویشن کا کام کرتے ہیں زراعت کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے یہاں ابھی جو صحت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں کوئی فیسلیٹیس موجود نہیں ہے یہاں اگر سکول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں میڈل سکول ہے لیکن وہاں میڈل سکول میں جتنا ٹیچر ہونا چاہے تھا اور ٹیچر نہیں ہے اور کوالٹی ایڈوکیشن بھی یہاں پروائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے تو باقی اس گاؤں میں یعنی بہت سے ہمارے جو ٹرڈیشن ہیں مثلا یہاں آبشار ہے یہ آبشار آمی جو ایکسپلور نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے نظروں سے یہ جو آبشار ہے وہ بہت خوبصورت ہے آبشار یہ دیکھ چکے ابھی تو یہ بالکل جم چکا ہے سردی کی وجہ سے جم چکا ہے اگر آپ گرمی کے موسم میں یہاں آ جائے تو یہ آپ کو اس کا ایک بہترین منظر آپ کو دیکھنے کو اس کے علاوہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہارڈ سپرنگ بھی ہے وہاں ہارڈ گرم چشمے ہیں اس میں آپ بہ آسانی انڈے پاکا سکتے ہیں چار پاس منٹ کے اندر اور اس کے علاوہ گوش بھی پاکا سکتے ہیں باقی آپ کوئی جال وغیرہ میں چاول لگا کے وہاں دیتے ہیں تو کیا یہاں پہ اتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے یہاں پہ ہارڈ سپرنگ ہے آبشار ہے خوبصورت گلیشیر ہے تو یہاں پہ ٹوریس آتے ہیں ٹوریس سے بہرحال انٹرنیشنل اور دومیسٹک دونوں آتے ہیں لیکن یہاں یہاں روٹ کا مسئلہ ہے اس کے وجہ سے یہاں جتنا آنا چاہے تھا نہیں آتے ہیں بلکل بلکل پہرے سال باہر ملک سے بھی اٹلی سے بھی کچھ لوگ آئے تھے اور یہاں آگے سائٹ پہ بھیک ہے وہاں بھی مختلف پہاڑ سے اگر مختلف شہروں سے اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہے تو آپ راستے کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیسے آنا ہوگا یہاں پہ یہاں کے جو راستے ابھی جو پاکے ہو رہے ہیں راستے تو ان کے لیے چاہے ہیں جتنا ہوتے ہیں تو ملک کیسے آئے ہیں سب سے پہلے سکردو آنا ہے سب سے پہلے وہ پنڈی سے سکردو آنا ہے پھر سکردو سے خپلو یعنی سنٹر کا وہاں سے ٹکیٹ کرنا ہے پھر وہاں سے کندوس ویلی کی طرف آنا ہے چلو تھنکیو بہت شکریہ بھائی چلو تھنکیو بھائی موسیقی اس سال ابھی تک یہاں پہ برباری نہیں ہوئے شرفات بھائی اس سال ابھی تک برباری نہیں ہوئے جس کی وجہ سے خوشک یعنی جو سردی زیادہ ہو رہی ہیں یہ برباری نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک خوبصورت ساف شاعر ہے اگر آپ یہاں گرمیوں میں آتے ہیں تو اس کا نظارہ ہی علق ہوتا ہے لیکن ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ابھی برف جم چکا ہے اس کے نیچے سے پانی جا رہی ہے یہ دیکھیں تھوڑے پانی نیچے جا رہے ہیں باپی برف سے میرے ہوئی موسیقی موسیقی یہاں پہ گوبر سگا گرکیں یہاں پہ گاز سٹور کیا ہوئے ہیں تاکہ سردیوں میں کسی قسم کی پریشانی کا سامانہ نہ کرنا پڑے یہاں پہلے کے لئے ہیں تاکہ سپسہ بڑے دہی ہیں یہاں پہلے گا پڑے میں کچھ مکانا دییاں ہے یہاں پہلے کیا یہاں دیکھنے میں ہیں تاکہ سردی ہوتی ہے، یہاں ہیگ کچھ مکانا دییاں جو ہمیں آپ کوئی کوڑیا میں دکھایا بھی تھا اسلام علیکم کیا نامی بیٹا بکا میتا پچین میتا ہمیت ہوتا ہے ہمیت ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سنے یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ تو بچے یہ دن ہے کی مادینہ دیکھو میری مولا میری آکھیں موسیوہ پچین کاری ہے تاکہ رچیوہ دل میری بردی کی مادینہ دیکھو موسیوہ اب تو بچے کی یہ دن ہے کی مادینہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین کتنا کتنی پیاری نات پڑی انہوں نے لیکن بدقسمتی سے یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اگر آپ میں سے کوئی ان کی آنکھوں کے حوالے سے کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو آئیں کے کسی عزیز و قارب سے رابطہ کبھا دیتے ہیں ماشاءاللہ ہم آپ کو کی کڑا ہمارک ہمارک مجھے